تمنہ بھاٹیا ہندوستانی فلم انڈسٹری کے ایک سب سے خوبصورت ادھاکارہوں میں سے ایک ہیں وہ انسٹرگرام پر بہت زیادہ فولو کی جانے والی سیلیبرٹی ہیں چند روز قبل تمنہ بھاٹیا نے ادھاکار ویجے ورما کے ساتھ اپنے پیار کے رشتے کی تصدیق کی تھی فلم کیمپین کے ساتھ ایک انٹرویو میں بہو بلی ادھاکارہ نے ڈیٹنگ کی افعال پر ردعمل ظاہر کیا تھا اور کہا تھا کہ ویجے سے ڈیٹنگ کر رہی ہے انہیں اپنی خوشی کی جگہ قرار دیا ادھاکارہ نے انڈیا ٹوڈے کے ساتھ شادی محبت دوستی اور بہت کچھ کے بارے میں کھل کر بات کی جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہ شادی کی خیال سے دباؤ محسوس کرتی ہیں تو 33 سال ادھاکارہ نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ جب آپ شادی کرنا چاہیں تو آپ کو شادی کر لینی چاہیے شادی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے یہ پارٹی نہیں ہے یہ بہت زیادہ کام لیتا اور اسی طرح اس کی ایک رسپونسیبیلٹی بھی ہوتی ہے لہذا آپ کسی ایسی ذمہ داری کے لیے تیار ہوتے ہیں جو اہم ہے تو آپ اسے کرتے ہیں اس لیے نہیں کہ وقت یا سب کر رہے ہیں تو کر لو تمنہ نے مزید کہا کہ اس انٹرویو کے دوران تمنہ نے 30 سال کے عمر میں شادی اور بچے ویدہ کرنے کے بارے میں اپنی ماضی کی منصوبوں کا انکشاف کیا ایک ادھاکارہ کے کریئر کے دورانیے کے بارے میں ایک موٹا خیال رکھا تمنہ نے کہا کہ وہ سوچتی تھی کہ کسی ادھاکارہ کا 8 سے 10 سال کا کریئر مشکل ہوتا ہے اور اس نے شادی کرنے اور 30 سال کے عمر تک دو بچے بیدا کرنے کے اپنے منصوبوں کا مزید انکشاف کیا جیسے کہ پہلے دن کا خیال تھا تہم ادھاکارہ نہ بتایا کہ آخر انہیں کیسے احساس ہوا کہ شادی ایک ایسی چیز ہے جو اس وقت کی جا سکتی ہے جب آپ پوری ذمہ داری نہیں لے سکتے تمنہ بھاٹیا کا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کا پنم جنم ہے آج کل کی نسل کی تعریف کرتے ہوئے تمنہ نے کہا کہ انہیں اپنی مزید کا انتقاب کرنے کے اجازت ہے اور انہیں مزید کہا کہ پچھلی نسل کے لوگ شادی کے معاملے میں ایک دوسری کی نکل کرتے تھے تمنہ نے گفتگو کا اقتتام کرتے ہوئے کہا کہ ماضی میں ان کے خیالات دوسرے لوگوں سے متاثر ہوتے تھے لیکن اب ایسا نہیں ہے